بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں برگر بلکل نئے انداز میں اور نئے سٹائل میں اور یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی شمی بنتے ہیں اور بہت ہی ازلی بن جاتے ہیں اس کو آپ ازلی کیری بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ویڈیو کو لاستق واج کرنا بہت سروری ہے ایک آپ چاہیے ہمیں بیسن اور دو چمچ میدہ چاہیے اور حسب زائی کا نمک اور اس کے ساتھ سرک میرچ پاورڈر چاہیے آدھا چمچ اور تھوڑا سا زیرہ لیں گے اور برگر کا مٹیرل جو آپ کا ہے وہ زیادہ نائی سکت ہو اور نائی زیادہ پتلا ہو آپ لیں گے ایک پین اس کے اندر دو چمچ ڈالیں گے آلیج کی جو بھی آپ استعمال کرتے ہوں آدھا چمچ زیرہ کے ایڈ کریں گے اور ایک درمین سائز کا بریز کھٹا ہوا پیاس اور تھوڑا سی سرک میرچیں دو سے تین عدد ہسوے زائی کا نمک اور سرک میرچ پاورڈر آدھا چمچ اور بائل کیے ہوئے آلو اس کو ہم نے اچھی طرح سے میشکہ لیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور سبز دنیا کا استعمال کریں گے ساتھ ہی ٹماتو کیچپ کا استعمال کریں گے اس کے بیرد رسپی بلکل ادھو رہی ہے اس کا ہم نے مکس اپ کر دیا ہے اب دونے چیزیں ماری ہوگئے انتیار اپنے سے سٹیک کی طرف آتے ہیں پانچ ادھا دلی ہم نے ڈب روٹیاں اس کو درمیان سے کٹ لگانا ہے ایک سائیڈ سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ آپ کس بھی تیز شوری کی مدد سے کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ یہ دیکھیں اتنی کٹنگ ہونے چاہیے آپ کے اور چمچ کی مدد سے آپ نے جو آلو کا مٹیریل تیار کیا تھا وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے دو چمچ ایزیلی اس کے اندر جا سکتے ہیں بڑے دو چمچ اس طرح باری باری سکتے ہیں اس کو ہلکا ساتھ کی مدد سے پریس کرتے جائیں تو یہ بند بھی ہو جائے گی اچھی طرح سے ہم مٹیریل آپ کا باہر بھی نہیں آئے گا یہ دیکھیں اب ان کے مون تھوڑھ تھوڑھ کھلے ہیں تو اس کو ہم آکھ کے مدد سے تو الکا الکا پریس کریں گے یہ دیکھیں سب کے جو مٹیریل وہ سب کا اندر ہے بلکل نظر نہیں آرہا تو اب اس کو ہم نے بیسن کے اندر ڈپ کر کے ڈیپ فرائی کرنا ہے آئل کو ہم نے گرم ہونے کے لیے ریاک دیا ہے اس کو چاروں سائیڈوں سے اچھی طرح سے ڈپ کرنا ہے آئل آپ کو فل گرم ہونا چاہیے اس کے بعد اپنے میڈیو فلیم پیس کو دو سے تیر منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے ہاں جی ساتھ ہمیں تیار کیے ایک میٹھی چٹنی ابلی کی چٹنی اور اس کے ساتھ ایک دہی والی چٹنی اب آپ کو دکھاتی ہیں آج کا ہماری برگر ریسپی جو کیسی بنی اور ہمارے گول برگر کیسے بنے یہ دیکھیں جی بہت ہی زبرز ماشاءاللہ بہت ہی زبرز بہت ہی اسان سی ریسپی اس کو آپ لازمی ٹرائی کیے جائے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کے برگر کیسے بنے